موسیقی 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 اور پھرنا وہ ٹائر آگے نہیں بڑھ رہے بس ایک ہی جگہ میں گھومے جا رہے ہیں پھرنا گاٹی کے ڈرابر گستے میں ٹائر پر لات مار کر کہتا ہے کہ اب تو ٹونی ککڑ ہے کیا ایک ہی جگہ میں گھومے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہو بہن کے لڑے ہیں اب تم لوگوں کو میری باتیں سنکر لگ رہا ہے کہ میں ٹونی ککڑ سے شریف ہیٹ ہی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے یار بھائی میرے بھی بہت سے دوست ہیں جو کہ ٹونی ککڑ کے بہت بڑے فین ہیں میرا ایک دوست ڈلی میں رہا تھا تو وہ کچھ دنوں پہلے نے ٹونی ککڑ کے لائب سو لائب کونسٹ دیکھنے گیا تھا تو میں نے اسے فون کر کے پوچھایا ہے کہ بھائی کیا سرحاس ہو تو اس نے کہا ہے سو تو اچھا ہی تھا بس اس دن ٹونی ککڑ کا گلاہ خراب ہو رکھا تھا لیکن بعد میں مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ سنگر ہے اور وہ سنگنگ کی لائب سو کرنے آئے تھا تو اگر اس کا گلاہ خراب تھا تو اسے گانے کی کیا جو رہا تھا وہ اپنا سو کینسل بھی تو کر سکتا تھا تو اسے تمہیں کیا سمجھ آئے کہ ٹونی ککڑ کا گانوں کو انٹرنیٹ پر سننے کے بعد جب لوگ ان کے لائب سو میں جاتے تو وہ سرپرائز اور خوش ہونے سے زیادہ کنفیز اور حیران ہو جاتے کہ ٹونی ککڑ کا کہیں آج گلاہ تو خراب نہیں ہے چل بول اب مجھے پتا کہ میں نے نانا بول کر بھی بہت زیادہ بکچودیاں کری لیے لیکن جب تم لوگوں نے یہاں تک سنی لیا تو اب تھوڑا اور سن لو تو ہمارے فیر ویل کے دن نا ہمارے سکول میں ایک فری ہیل چیک اپ کیمپ لگا ہوا تھا تو میرے ہی کچھ چٹک رمگین اور ڈیلے ٹیلے کبڑے پہنے ہوئے چھپری دوستوں نے ڈاکٹر کو پتایا یہ ہمارے کانوں میں خجلے ہو دیا اور چوبان سے مچی تو پتا ڈاکٹر نے انہیں یہ نہیں کہا کانوں کی صفائی کیا کرو اور تیل ڈالا کرو بلکہ دیسی موسک فیکٹری اور ٹونڈکا کر کے چینل کو unsubscribe کرنے کے بارے میں سمجھایا مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ ساتھ ویڈیو دیکھ کر غصہ ہو گئے کہ سالے کیوں دوسروں کی برائی کر رہا ہے اپنا کوئی کام کر لینا ہے اور بیسے دیکھے دیا تو میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں روشٹ ویڈیوز مناتا ہوں اگر روشٹ کر رہا ہوں تو برائی تو کروں گا ہی نا ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے کہ میں یہ کتا ہی نہیں بولنگو کہ کوئی اس ویڈیو سے offend مت ہونا یا پھر یہ کسی کو hurt کرنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ویڈیو کو تو توڑنے کا کرنے بھی دیکھ لے تو وہ بھی اپنی منہ میں سوتے گا کہیں دیکھ جائے وہیں دبوس گرس کی گان پھار دوں گا خراب جب سمپتی لینے والی باتیں میں نے کر دی تو ایک اور بات پک لیتا ہوں کہ دیکھ کر اگر میں کسی کی برائی کرتے جا رہا ہوں مطلب کہ روشٹ ویڈیو بناتے جا رہا ہوں تو وہ اس لئے کیونکہ میں ایک روشٹ بننا چاہتا ہوں یا پھر کوئی کرکٹ کھیلتا اور کرکٹ کل لگاتا اور محنت کیے جا رہا تو وہ اس لئے کیونکہ وہ لوگوں کے بیچے کرکٹر کی طور پر اپنی پیچان بنانا چاہتا ہے اور ٹھیک ایسا اگر کوئی گانا گاتر لگاتا ہے گائے ہی جا رہا ہے تو وہ اس لئے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایک سنگر کی طور پر جانیں تو ایسا ہی سیم سین ہمارے ٹونی سر جی کے ساتھ بھی ہے ٹونی سر میں ایک بات بولتا ہے کہ ہم آپ کو صرف جواہ سے نہیں بلکہ دل سے بھی مان لیں کہ آپ ایک سنگر ہو لیکن بس اب اور گانے مد گاؤ تا chair خیر یہ بس ایک مہجا كتا ٹونی سر کہیں میری باتوں کو بھی ایک بندہ کے کومنٹ کی طریق سیریس نہ لے لیں خیر پکواز بہت کر لیے میں نے لیکن ہاں یعر اگر تم لوگ ٹونی کھڑکو اس کے گانوں کے لیلس کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تو جا کر اس کے یہ دو گانے ضرور سن لے ہو سکتا کہ ہار ساتھ تمہیں اچھے لگے خیر تو چلو یعر بس اس ویڈیووں مجھے لئیہ باٹے رکھو ٹونک اکڑ کی ممکری آتی ہے نہیں یار کیوں میں نے سیکھئے میں سنا ہوں ہاں سنا